سپر فاس انڈیٹ کی شروعات کریں گے سب سے بڑی خبر بس تھوڑی دیر میں انڈیا اور بی جی پی سنسدی دل کے نیتا نریندر موڈی راشپتی سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے قریب سواتین بجی ان کی راشترپتی سے ملاقات ہونی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی انڈیا کے نیتاؤں نے راشترپتی پھوجا کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ایسے پہلے بی جی پی سنسدی دل کا نیتا چونے جانے کے بعد نڈیا نے بھی نریندر موڈی کو اپنا نیتا چونے جانے کے بعد بھاشان کے دوران سنسد کے سنٹر ہال میں نریندر موڈی بھاوک ہو تھے بی جی پی کی جیت کو آڈوانی نے موڈی کی قریبہ بتایا جس پر بھاوک ہوتے ہوئے موڈی نے ان سے بھوش میں اس شبد کا استعمال نہ کرنے کی اپیل تھی اڈوانی جی نے ایک شبد پروک کیا میں اڈوانی جی پرافنا کرتا ہوں وہ شبد اپیوگ نہ کریں انہوں نے کہا نریندر بھائی نے کرپا کی موڈی نے کہا کی بھارت کی طرح بھیجوپیوں کی ماں ہے اور بیٹا ماں پر سکرپا نہیں کرتا بلکہ ماں کی سیوہ کرتا جیسے بھارت میری بھارت ویسے ہی بھاجپا بھی میری بھارت اور اس لیے بیٹا کبھی ماں پر پروپا نہیں کر سکتا بیٹا صرف سمرپی بھاؤ سے ماں کی سیوہ کرتا دوسل اوڈوانی نے اپنے محشوں کے دوران کہا تھا کہ یہ موڈی کی کرپا ہے کہ بیجوپی کے لیے ایسا اتحاسک وقت آیا ہے ایسے اتحاسک پرسنگوں کے دوارہ گزرنا یہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر بھائی موڈی کی کرپا ہے کہ انہوں نے ہم کو اس کے دوارہ گزرنے کا یہ افسر دیا ہے سنسدر دل کی بیچے کو سمبودھت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نریند موڈی اٹال جی کو یاد کر کے بھابک ہو گئے میں سوچ رہا تھا کہ اکل جی کا سواست اچھا ہوتا اور آج وہ یہاں ہوتے تو سونے میں سوہاگا ہوتا نریندر موڈی بھاشوان کے دوران رو پڑے تو سنسدر کے سنٹرل ہال میں بیٹھے کئی بیجے پی نیتا بھی بھاوک ہو اٹھے کئی نیتاؤں کی آنکھیں بھر آئیں اور پورا سنٹرل ہال ہی بھاوک ہو اٹھا اسے پہلے سنسدر کے سنٹرل ہال میں سرب سمدھی کے ساتھ نریندر موڈی کو بیجے پی سنسدر دل کا نیتا چھنا گیا نیتا چھوڑی جانے کا اعلان پاٹھیے دکش آجان سنگھ نے کیا اور انہیں گلدستہ بھیٹ کر بڑھائی تھی موڈی کو سنسدر دل کا نیتا چھنا جانے کے بعد لالکرشن آڈوانی بھاوک بھی ہو تھے جب وہ موڈی کو گلدستہ دینے آگے بڑھے تو ان کی آنکھیں بھار آئیں موڈی نے جھک کر آڈوانی کو پردام بھی کیا نریندر موڈی کو سنسدر دل کا نیتا چھنا جانے کا پرستا موڈی نے موڈی کے نام کا پرستاو رکھا تو سب سے پہلے ان کے نام کا سمرتھن موڈی منوحر جوشی نے کیا مانیبر شری لالکرشن آڈوانی جی کے دوارہ پرستت شری نریندر بھائی موڈی کے نام کا بہت ہی حرش اور ابھیمان کے ساتھ سمرتھن کرتا ہوں موڈی منوحر جوشی کے بعد دنکائی آنائیڈو نیتنگٹکری سشما سوراج ارون جیٹی کریا منڈا تھاوہ چند گیلو گوپینات منڈے روی شنکہ پرساد اور مختار باست نقوی نے موڈی کے نام کا نمودن کیا موڈی کے نیتر چنے جانے پر بجی بی کے کئی مختی منتریوں نے ان کا سواگت کیا راجستان کی سی ایم وحسندرہ راجیہ گوہ کے سی ایم منوحر پارکا اور شتیز در کے سی ایم رامن سنگھیں انہیں گلدستہ بھیٹ کر بڑھائی دی موڈی کو بڑھائی جو نے پہنچے مدپردیش کے مختی منتری شیزار سنگھ جوہان گلدستہ لے جانا ہی بھول گئے حالانکہ بعد میں انہیں یاد آیا تو پھر منچ پر گئے اور موڈی کو گلدستہ بھیٹ کیا سنسدر دل کا نیتر چنے جانے کے بعد موڈی کو بجی بی کے ورشت نیتاؤں نے بھی بڑھائی دی مولی منوح جوشی، بنگائی نائیڈو، سوشوہ سوراج انوڈجیٹلی، نتن گھٹکری، راملال سمیت کئی نیتاؤں نے انہیں گلدستہ بھیٹ کیا نورین مرجی جب سنسدی دل کی بچھا کے لیے سنسد میں پہنچے تو سیڑھیوں پر وہ جھگ گئے اور سنسد کا نمان کیا سنسد کے سیڑھیوں کو پرگام کرنے کے بعد ہی وہ سنٹر ہال میں پہلی بار انہوں نے دستک دی بی جے پی کے نئے سنسدوں کے پہلی بار سنسد میں انٹری پر بی جے پی آفیس کے باہر جشن منایا گیا، ایک طرف سنسد ہے دل کی میٹنگ چل رہی تھی تو دوسری طرف بی جے پی مکھیالے کے باہر بینٹ باجہ بجا کر جم کر آتش بازی کی جا رہی 26 مہیں کو نورین مودی دیش کا اگلے پردان مطری کے طور پر شاپت لیں گے انڈیا نیٹاؤں کی راشپتی شوئی ملاقات کے بعد یہ تاریخ تائے ہوئی ہے نورین مودی آج شام گزرات لوٹ جائیں گے شام 7 بھجے وہ اپنے ویدھان سباک شیطر و مڑی نگر میں جن سباک کو سمبودت بھی کریں گے یہاں سے وہ تین تین بات سے ویدھائی کر رہی ہیں لیکن اب انہیں ویدھائی کی سے صیفہ دینا ہوگا انڈیا کے بیٹھر سے پہلے پنجاب کے مکھی منطری پرکاش سنگھ بادل نے دلی کے بھاوی پی ایم نرین مودی سے ملاقات کی پنجاب میں اکالی دل اور بی جے پی کٹ بندہ نے ملکا تیرہ میں سے چھ سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے گوہ کے سی ایم منوہر پرکر نے بھی بھاوی پی ایم نرین مودی سے دلی میں ملاقات کی لوگ سبا چناو میں بی جے پی نے گوہ کی دونوں سیٹیں جیتی منوہر پرکر نے بی جے پی ادش راجنات سنگھ سے بھی ملاقات کی راہل گاندی کے خلاص چناو لڑنے والے سمیتی رانی نے بھی دلی میں راجنات سنگھ کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی سنگ پدادکاری رام مادھب نے بھی بی جے پی ادش راجنات سنگھ سے ملاقات کی رام مادھا راجنات سنگھ سے ملنے ان کے دلی آواز پر پہنچے بیجی پی نیتا پرگاہ جاولیکر نے بھی ایک بات پھر راجنات سنگھ سے ملاقات کی جاولیکر راجنات سنگھ سے ملنے دلی میں ان کے گھر پر پہنچے دلی میں تیلگو دیشن پارٹی کے پرمک چندر بابو نائیڈو نے بیجی پی نیتا آبنکہ نائیڈو سے ملاقات کی آندھ پردیش میں ٹیڈی پی نے سولہ لوگ سے بستیٹوں پر جیت حاصل کی بیجی پی نے تاؤں کا سنگھ کی شرم میں جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے دلی میں بیجی پی پرابکتہ ویجی سنتر شاکسوی اور ان دور سے جیت کرائیں سمیترا مہاجن نے سنگھ پڑا دیکاریوں سے ملاقات کی کل نرین موڈی کے سمبان میں گجرات بدھان سبا کا وشیش سکر بلایا گیا ہے کل ہی موڈی مکہ منتی پر سے صیفہ دے دیں گے گجرات کے نئے مکہ منتری کی دور میں راجس منتری آنندی بین پٹیل کا نام سب سے آگے چلنا ہے موڈی کی بھروسے مند مانی جانے والی آنندی بین پٹیل کے نام کا اعلان کل ہو سکتا ہے گجرات میں مکہ منتری پر کے لیے وط منتری نتن پٹیل نے بھی دعویداری ٹھوگی ہے نتن پٹیل نے کہا کہ وہ سی ایم پر سمحالے کے قابل ہیں حالانکہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کا فیصلہ ہی مانے ہوگا جیتے نام مانجی بھی ہر کے نئے مکہ منتری کے طور پر آج شام شاپپ لیں گے نتیش کمار کے سیفے کے بعد مولیدہ سرکار میں سی ایسٹی کلیان منتری مانجی کو نیا سی ایم چنا گیا کل شام ہی نتیش کمار جیتے نام مانجی کے ساتھ راجی پال جی وائے پاتر سے ملنے کے لیے راج پھون گئے تھے اور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا تھا مہا دل سمودائے سے تعلق رکھنے وارے مانجی فیلحال زانواز زلے سے مقصوم پور سے بیتھائک ہیں دوزار آٹھ سے بیتھائک اور لگاتار منتری رہے جیتے نام مانجی اس بار گیا سیٹ سے لوگ سوا چناؤ بھی لڑے تھے لیکن چناؤ ہار گیا تیسرے نمبر پر آئے مانجی مہا دلے تھے اور کافی عرصے بعد اس سمودائے سے کوئی شک بیہار کے مکہ منتری پر بچھے گا جیتے نام مانجی کے بیہار کا مکہ منتری بلے سے لے کر مہا دلے سمودائے میں جشن کا ماحول ہے گیا میں سمودائے کے لوگوں نے مٹھائی بات کر اور پٹا کے پھوڑ کر اپنے خوشی کا اظہار کیا نتیش کے اس مہا دلت کارٹ پر بی جے پی نے حملہ بولا ہے بی جے پی نیتا سشین موڈی نے کہا کہ نتیش مہا دلت سمودائے کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں بی جے پی نیتا گریداد سنگھ نے کہا ہے کہ نتیش کمار کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریموٹ کنٹورسس ترکار چلانے کا انتظام نتیش نے کیا ہے بیہار میں بدلے سیاسی حالات پر شف سینہ کے مقفتر سامنا میں نتیش کمار پر نشانہ سادھا گیا ہے بی آر میں نوٹنکی نام سے لکھے لیکھ میں کہا گیا ہے کہ نتیش کا اسی پہ دینا محض نوٹنکی تھا اور پارٹی میں پھوٹ کے ڈر سے انہوں نے ایسا کیا لکھنوں میں بی ایس پی آفیس کے سامنے جم کر باوال ہوا بی ایس پی کارکارتاؤں نے دلے سنگتھن کے کچھ لوگوں کی جم کر پٹائی کر دی دراصل بی ایس پی آفیس کے باہر ہنگامہ کر رہے ان سنگتھن کے لوگوں کا کہنا تھا کہ راجلوگ سے بائیو کی طرف سے سمکشہ آدھیکاری کے لیے ان کا چیل ہوا ہے لیکن دو سال سے نیوپتی کے لیے بھٹک رہے ہیں نیوپتی کے لیے بھٹک رہے ہیں یہ لوگ بی ایس پی آفیس کے باہر مائیوٹی کے ویروب میں نارے بازی اور ہنگامہ کرنے لگے کل کانگرس وارکنگ کمیٹی کی بیتھک میں ہار پر منتھن ہوا لیکن پارٹی نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کا ستیفہ نامنظور کر دیا کانگرس سدکشہ اور پاندھیکشہ دونوں نے ہی ستیفے کی پیش پشکی تھی لیکن ستیفہ سویکار کرنے سے انکار کر دیا گیا ہار پر منتھن کے لیے کل بلائی گویٹھک میں سجی ڈبلو سی سدکشہ نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے نیترت پر ہی بھروسہ جتایا پہلے اندیشہ یہ بھی جتایا جا رہا تھا کہ ہار کی ساموہک ذمہ داری لیتے ہوئے سی جب دوسی کے سدکشہ بیتھک میں ساموہک ستیفے کی پیش کش کر سکتے ہیں لیکن کسی سدکشہ کا ستیفہ نہیں ہوا سوٹروں کے مطابق کانگرس عدیف شیف سونیا گاندھی لوگ سباہ میں ویپک شکین تاہمگی بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کے نام پر گھٹک دلوں میں سہمتی نہیں بند نہیں ہے سماجوادی پارٹی کی کل ہوئی منسن بیچھت میں ملائن سنگی عدو اپنے بیٹے اور یوپی کے سی ایم اکھیلیش عدو پر ناراض دیکھے انڈین ایکسپرس اکمار کے مطابق ملائن لے اکھیلیش سے پوچھا کہ آخر پاچی کی ایسی درجتی کہتے ہوئی صرف پانچ سیچے جیتنے والی سماجوادی پارٹی کے ادش ملائن سنگی عدو نے اکھیلیش عدو سے کہا کہ آخر وہ دلی میں کیا جواب دیں گے انڈین ایکسپرس نے لکھا ہے کہ ملائن نے کہا کتنے کم سانسدوں کے ساتھ وہ سانسد میں کیسے بیٹھیں گے انڈین ایکسپرس نے لکھا ہے کہ منسن بیٹھک میں ملائن نے بیٹے اکھیلیش سے کہا کہ جو وہ سی ایم تھے تو دوزار شاہ میں پارٹی اندیکھ چھتی سیٹے جیتی تھی انہوں نے جیلالیتا ممتب انرجی نوین پتنائک کی کامیابی گنباتے ہوئے اکھیلیش کو خوب کوتا یوپی کے سی ایم کی پتنی اور کندوز سے سانسا ڈمپل یارف لکھنوں میں بجرنگ بلی کے دربار مہنے ڈمپل یارف نے منگنبار کے دن ہنوان جی کو پسات چڑھا کر آشیباد مانگا عام آدمی پارٹی کے ویڈائک منوش کمار پر دھوکہ دالی کا مخدمہ درج کیا گیا ہے کونڈلی سے ویڈائک منوش کمار پر زمین کے سوڑی بازی میں فرضی والے کا کیس نیو اشک نگر تھانے میں درج ہوا ہے ویڈائک منوش کمار پر آروپے کے دوسرے کی زمین کو اپنا بتا کر انہوں نے ویڈا کمار سے چھے لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا ویڈائک منوش کمار کی شکایت کے بعد نیو اشک نگر تھانے میں عام آدمی پارٹی کے ویڈائک منوش کمار کے خلاف دھوکہ دلی کا کیس درج کیا گیا ہے پاگرس کی قراری ہار کے بعد سنگشن میں ایک بار پھر سے پریانکا گاندھی تو راجنیتی میں لانے کی مانگ اٹھی ہے پریانکا گاندھی نے کورپیٹ منترالے کے سامنے پوستارٹ میں قبول کیا کہ انہوں نے جن یعنی ڈائریکٹر آئیڈنٹیفکیشن نمبر کے لیے ایک سے زیادہ عویدن کیے تھے پریانکا کے ایک سے زیادہ عویدن کی شکایت بیجو بھی لیتا سبرمنم سوامی نے کی تھی اس میں انہوں نے پیچ دمرم کے ویڈے کارتک شرم جدمرم کا نام کی دیا تھا سوٹوں سے خبر ہے کہ پسے منگال کی مکھی منتر محمطہ بنارجی نے سدن میں وفقش کی بھومی کا نبھانے کے لیے جیلو لیتا سے سہیوب ماننا ہے ایک آتک شرم جدمرم کا نام بھی دیا تھا سوٹوں سے خبر ہے کہ پسے منگال کی مکھی منتر محمطہ بنارجی نے سدن میں وفقش کی بھومی کا نبھانے کے لیے جیلو لیتا سے سہیوب ماننا ہے اروناشر میں دوسری بار نبام سکی نے سی ایم پت کے شپت لی نبام سکی کو اروناشر کے راجباز مردہ شرمانی شپت لی